بسم اللہ الرحمن الرحیم آسنان امت دوستو دوستو میں اس وقت اپنے استمبول آفیس میں ہوں اور اکثر میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ آؤٹسائیڈ میں بناتا ہوں کچھ جو پروجیکٹ کے اوپر یا باہر میں کسی بھی سیٹی میں ہوں کیونکہ میری آفیسز اس وقت جو ہے وہ البینیا، مونٹین ایگرو، گریس، مالٹا اور ترکی میں یہ ساری جگہ پہ میں کام کر رہا ہوں جو کہ ریل سٹیٹ یا ریزنس کے حوالے سے ہے یا بزنس وغیرہ پہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے ہماری ترکی کے بارے میں ہے ترکی میں کیونکہ حالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں پانچ سالوں سے ہم یہاں پہ ہمارا آفیس کام کر رہے ہیں تو حالات کے جو بدلتے ہوئے رنگ ہیں بدلتے ہوئے تقاضی ہیں تو ان کے مطابق جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ کچھ لاو چینج ہو جاتا ہے کچھ ایسے ایٹموسفیر چینج ہو جاتا ہے کئی چیزوں میں رسٹکشن آ جاتی ہے تو وہ پھر اگر آپ اس کے بارے میں اویرنس نہیں ہے تو ستیل آپ کو وہ یہاں پہ آنے کے بعد بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور اس وقت جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پہ جو ریال کیونکہ اس وقت جو ترکی کے اندر ہے وہ نارملی جو لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے جو ریال سٹیٹ والا آپشن ہے اس کے علاوہ بزنس یا دوسرا جو ریال سپر مر تھا وہ کافی حد تک انہوں نے سختی کر دیا جو نارملی جو ٹورس ریال سپر مر تھا وہ تو آلموسٹ باندھ ہو چکے اور جو بزنس پہ ہے اس میں بھی تھوڑی کمپلیکیشن ہے تو اس میں جو ایک ڈائریکٹ آپ کو ایکسیس ہے یہاں پہ وہ پراپرٹی کی طرح ہے اور سٹل بہت سارے لوگ ہیں سیکنگ ہیں جو کہ اس وقت انویسٹر بھی ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ریزنس لینا چاہتے ہیں یا سیڈزنشپ لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ نئی باتیں جو ہے یہاں پہ جو بھی ہمارے ڈیلی کے ہمیں چیزیں یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہیں کیونکہ ہم انوالو ہیں اس بزنس میں بہت سارے ہمارے کلائنٹ ہیں بہت عرصے سے تو بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ آپ کو ایک باخور کرنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ آپ ایک اپنا جو بھی پروگرام ہے وہ اچھے طریقے سیٹ کر کے ہیں یہاں پہ ترکی میں اس وقت جو ایزی اکسیس آپ کو ریزنس کے لیے اس میں دو آپشن جو ہے وہ ویلیڈ آپشن ہے اور سکسیسفولی وہ ابھی تک ہو رہے ہیں ایک تو ریزنس پرمنٹ والا ہے اس میں کچھ پیچیدگی ہیں یہی ہیں کہ جیسے استمبول کی کچھ ڈسٹک ہیں وہاں پہ ریسٹکشن ہیں پراپرٹی کی پرائس جو ہے وہ بڑھ چکی ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو کلائنٹ ہمارے آتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اگر وہ استمبول میں سیکھیں گے تو ان کو کون سا ایریا جو ہے وہ سیٹیبل ہے کس طرح پر سستی پراپرٹی ان کو مل سکتی ہے تو اس سلسلے میں ہم جو ہے یہاں پہ جو ہمارا آفیس ہے بلک دوزو کا تو ہم لوگوں کو اسیسٹ کر رہے ہیں سستی جو اس وقت اویلیبل آپشن ہے وہاں پہ اندرس کنسکشن ہے کچھ پرانے فلیٹ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کے بجٹ کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں جو آپ کو زیادہ سوٹیبل ہو اس حساب سے آپ کر لیں وہاں پہ سکسیس فولی ریزنس ہو رہی ہے ابھی ریسینٹلی ہمارے کچھ کلائنٹ ہیں انہوں نے وہاں پہ ریزنس یہ ہلوہ میں بھی کروایا اس کے علاوہ دوسرا ریجن آ جاتا ہے جو لوگ انتالیا وغیرہ میں انٹرس لیتے ہیں یا اس کے سراؤننگ میں اعلانیہ ہو گیا تو وہاں پہ بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں اور ہمیں رسٹکٹیڈ ایریوں کو پتہ ہے ہمارا دوسرا آفیس جو انتالیا میں کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم آپ کو ریکمنٹ کر سکتے ہیں جو لوگ وہاں پہ جانا چاہتے ہیں سکسیس فولی اور پراپرٹی پرائسز بھی جو یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ انتالیا میں زیادہ لوگ جو ہے وہ پراپرٹی نستن جو پراپرٹی جو ہے ریڈی ٹو موو ہوتی ہے وہی لیتے ہیں انڈرس کانسیکشن میں کام لوگ لے رہے ہیں وہاں پہ اور آپشن بھی افکورس وہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہے استمبول کی نسبت اس کے علاوہ سیٹسنشپ پہ بات کرتے ہیں کہ سیٹسنشپ آپشن جو ہے اس میں بھی کچھ پیچیدگیاں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں اور وہ پیچیدگیاں جو ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو پتا چلتا ہے اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھی ہے کہ پروجیکٹ کے اندر کچھ چھوٹے پروجیکٹ ہے جن کی منیشمنٹ جو ہے وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جو سیٹسنشپ آپ کو جو آفر دے رہے ہیں تو اس میں منیشمنٹ کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پرابلم بھی آئی ہیں کچھ لوگوں کی ریفیزل بھی آیا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ سیٹسنشپ نہیں ملی تو اس کی وجہ میں یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ پروجیکٹ جو ہے وہ رسپانسیبل نہیں ہوتے چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ آفر دیتے ہیں لیکن آپ کو اپنی رسپانسیبلی کے مطابق آپ کو پیپر ورک نہیں کرتے پھر دوسرا پرابلم جو امپورٹنٹ میرے سامنے دیکھا گیا کہ کئی جو چھوٹے پروجیکٹ ہوتے ان میں جو مارکٹنگ کمپنیاں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس کے علاوہ جو لائر جو ہے وہ ان کو پتے نہیں ہے مطلب وہ ان کا کچھ پرمنٹ لائر بھی نہیں ہوتا اس طرح کے معاملات میں جب آپ کے سمیٹ کرتے ہیں یا آپ جو ہے وہ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو وہ مس انڈرسٹینڈنے کی وجہ سے کیونکہ مختلف میں ابھی ان کمپنیز کے ساتھ کام کر رہا ہوں جو کہ یعنی انڈیویچلی جو پروجیکٹ ایک کمپنی کے انڈر ہوتا ہے اور اسی میں مارکٹنگ کمپنی بھی ان کی اپنی ہوتی ہے لائر اکاؤنٹ سب جو ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑتی دوسرا یہ ہے کہ رسپانسیبیلٹی کے ساتھ ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک تو مطلب ریپورٹیشن ہے دوسرا زیادہ پروجیکٹ ہاں ان کے پاس تو اگر وہ سکسیسفولی یہ چیزیں ان کو اچھے طریقے سے نہیں کریں گے مینجمنٹ تو پرابلم ہو سکتی ہے ان کو جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں جن کے پاس چند فلیرٹ ہیں تو ان کو ان چیزوں کا اتنا احساس نہیں ہوتا اور وہ رسپانسیبیل بھی نہیں ہوتے پھر مختلف کمپنیاں انوارب ہونے کی وجہ سے مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ چیز میں سپیشلی چاہ رہا تھا کہ جو لوگ بھی یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کو کیونکہ ایک بڑی جو ہے رقم انویسٹمنٹ میں آتی ہے آپ کو چار لاکھ ڈالر یا اس کے ایکول جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کو یہاں پہ سیٹسنشپ کے لیے کرنی پڑتی ہے االدو کے کچھ آپشن جو ہے نا وہ اس میں موجود ہیں جو انسٹالمنٹ یا دوسری چیزیں ہمارے پاس بھی آویلیبل ہے لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اچھے طریقے سے نوٹ کرنی ہے آپ لوگ اگر کوئی بھی آدمی جو سیٹسنشپ کے لیے کرنا چاہ رہا ہے تو وہ مجھ سے مشورہ کر سکتا ہے یہاں پہ اپلائی کرنے سے پہلے میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ وہ لازمی طور پہ ایک کال کر کے یا چیزیں جو ہے نا پوچھ رہے اور یہ پیچیدگی جو ہے نا یہ اس وقت بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ انہوں نے جو سیکروٹنی کی ہے جو لوگ انہوں نے ویزا وغیرہ پہ رسٹکشن کی تو اس کے بعد یہ جو دوسری چیزیں ہیں ایکانومی آپ کو پتا ہے جو کہ ایک لیڑا کے ریٹ گرنے کی وجہ سے جب بھی جو ایسی گورنمنٹ جو مطلب وہ اس کو اسٹیبلش کر رہی ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں پہ کافی غور کرتی ہیں کہ کیا وجہات ہیں کیوں ہم لوگوں کا ایکانومی کلی جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں تو وہی سارے میٹر جو ہے جو امیگریشن کیا اس میں آتے ہیں کہ فورنر یہاں پہ بہت زیادہ آئے جو آبز میٹر تو یہ چیزیں وہ ابھی دیکھ رہے ہیں اور اس لیے جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بھی سختی ہو رہی ہے تو اس لیے آپ جب بھی یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہیں تو ایک تو پروجیکٹ ٹھیک ہونا چاہیے دوسرا مطبعہ آپ کو رسپانسیبیلٹی کے ساتھ چیزیں جو ہے نا وہ دیکھ کے وہ آپ کریں اور باقی جو میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی صحیح طریقے سے یہاں پہ کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں یہ تو سکسیسفلی یہاں پہ ان کی سیجنشپ بھی ہو رہی ہے اور ریزنسی پرمڈ بھی ہو رہا ہے آئی ہوب کہ آپ کے لیے ویڈیو مفید ہوگی جو لوگ بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں یہاں پہ ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کے لیے یا سیجنشپ کے لیے یا موو یہاں پہ ہو رہے ہیں ریزنسی پہ تو ان کے لیے یہ ویڈیو ایک مفید ثابت ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کے جو بھی سرکمٹنسز ہیں آپ مجھ سے مشفہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں کچھ کروں کہ with best of my knowledge آپ کو ترکی کے حوالے سے جو بھی best چیز ہوں گریس اور البینیا اور مونٹی نائگروں کے حوالے سے بھی مجھے کافی ہمارا کام وہاں پہ جو property based پہ لوگ کر رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اور بھی countries ہم extend کر رہے ہیں تو welcome اگر آپ کا کسی بھی سلسلے میں جو citizenship یا based on investment آپ کا اراد ہے تو آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں اس وقت کیلئی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس ٹیوڈیو ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ حافظ